بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانوں سیاسی درجہ حرارت اس وقت ملک میں بڑھ رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے اور حکومت خود اس کو بڑھاوا دے رہی ہے آپ دیکھئے کہ شہر اقتدار میں جس طرح سے ہر طرف کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں خاردار تارے لگا دی گئی ہیں راستے بند کرنے کا جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ حکومت خود بھی شاید ٹیمپریچر کو بڑھانا چاہ رہی ہے عمران خان نے ابھی فائنل کال دی نہیں ہے عمران خان نے ابھی صرف یہ کہا ہے کہ ہفتے سے میری تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی کیا شکل ہوگی یہ ابھی نہیں بتایا گیا کیا وہ ہفتے کو اسلامباد آ رہے ہیں ظاہر ہے ایسا نہیں ہے ہفتے کو رحیم عار خان جا رہے ہیں وہاں شاید کوئی حکمت عملی دیں شاید مزید جلسوں کا اعلان کریں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا حکومت کو کل یہ بھی شک تھا کہ شاید جو کسان آ رہے ہیں یہ بھی پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں جو کہ رات کو غلط ثابت ہوگی بات جب وہ ایک چھوٹے سے وعدے پر چپ چاپ واپس سلے گئے تو اس سے احصاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں تھے جب شاید محمود قریشی کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا تو حکومت تو ایسا لگتا تھا کہ حکومت کو شاید لگتا ہے کہ شاید محمود قریشی ان کو بھڑکانے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو سیاستوں پر استعمال کریں گے خالد کھوکر کسان اتحاد کے صدر ہیں ہم جانتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف اپنے کسانوں کی بہتری کے لیے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں اور اس وقت جو کسان پریشان ہیں اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو دیگر شعبوں کا حال ہے ہر طبقے میں ایک اگریشن پایا جاتا ہے اور اگر وہ اپنے اگریشن کو لے کر سامبات کا رخ کریں گے تو حکومت کے لیے شاید حالات کو سنبھالنا آسان نہیں رہے گا اب کسانوں کی آپ مثال لیجئے ان کو آپ نے ایک وعدے پر بھیج دیا لیکن ان کے بہت سار مسائل ہیں ان کے بہت سار ایشیوز ہیں اگر وہ ایشیوز حل نہیں ہوتے اور اگر وہ دوبارہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا اب دیکھیں جس طرح سے کنٹینرز لگایا جا رہے ہیں جس طرح سے کنٹینرز لگا کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے اس سے عام لوگوں کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے اور اس سے ظاہر ہے طریقہ انصاف اپنی متبادل حکمت عملی بھی تیار کرے گی اب خبر یہ ہے کہ طریقہ انصاف نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر حکومت نے کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے اور بترین شیلنگ کی اگر داخل ہونے کی کوشش کی گئی جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اکرین نے لے کر آئے ہیں جیسے خبر پختونخواہ سے پیشری مرتبہ لے کر آئے تھے اور عمران خان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے اسلام آباد لیکن بترین شیلنگ ہوئی تھی عورت اور بچوں پر یہی وجہ تھی کہ عمران خان پچیس میں کوئی واپس چلے گئے تھے کہ اس میں عام بچے عورتیں بڑے بزرگ لوگ تھے ان کے زخمی ہونے کا خطرہ تھا جو اور ہوئے بھی تھے تو اور جانے جانے کا خطرہ تھا سادم کا خطرہ تھا اس لئے واپس چلے گئے تھے تو اب حکمت عملی کیا بنائی جا سکتی ہے تحریک انصاف اس بات پر غور کر رہی ہے کہ پنجاب میں چونکہ ان کو کوئی کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پشری مرتبہ جیسے ہوا تھا لاہور میں گرفتاریاں ہوئی تھیں راوی سے کوئی کروس کرنے میں مشکلات ہوئی تھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں آیا پائے تھے تو پنجاب میں چونکہ یہ صورتحال نہیں ہوگی تو پنجاب سے وہ آسانی سے نکل آئیں گے خیبر پختونخواہ میں اٹک کے پول تک تو وہ آسانی سے آ سکتے ہیں تو پلان ایک یہ بھی زیرے غور ہے تحریک انصاف کے ہاں کہ جہاں جہاں پر ان کو روکا جاتا ہے یعنی آپ پنڈی اگر آ جاتے ہیں اور اسلامباد کے داخلی راستے پر روکا جاتا ہے تو وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ جائے جائے جہاں روکا جاتا ہے وہاں بیٹھ جائیں اگر اٹک کے پول پر روکا جاتا ہے تو وہاں بیٹھ جائیں اسلامباد آنے والے جتنے راستوں میں اگر تحریک انصاف کے کافلوں کو جہاں جہاں روکا جاتا ہے وہاں وہاں سے وہ راستے بند کر کے بیٹھ جائیں تو طریقہ انصاف یہ غور کر رہی ہے کہ کتنے عرصے تک ان کو وہاں پر اس راستوں کو بند کرنا وفاقی حکومت افورڈ کر سکتی ہے یعنی آپ سوچیں کہ اسلامباد کے داخلی راستے بند ہو جاتے ہیں اور طریقہ انصاف وہاں پر دھنے دے کر بیٹھ جاتی ہے تو یہ حکومت کتنے عرصے کے لیے افورڈ کر سکتی ہے کہ راستہ بند ہو جائے دو دن کے لیے تین دن کے لیے چار دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے کتنا عرصہ حکومت اسلامباد کو چاروں طرف سے بند کر کے پوری دنیا میں اپنا تماشا بنوا سکتی ہے اسی طرح سے اگر ملک کی بڑی جو مرکزی شعرائیں ہیں وہ اس لیے بند ہو جاتی ہیں کہ آپ ایک پورا احتجاج کرنے والے لوگوں کو اسلامباد میں کسی ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہ رہے تو ظاہر ہے حکومت کے اوپر یہ دباؤ بڑے گا کہ آپ پورا پاکستان بند کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ایک شعرہ پر پریٹ گراؤنڈ میں یا کسی کشمیر ہائیوے پر یا کسی ایک جگہ پر یا افرائنٹ پاک میں اس مجمع کو آنے دیں جو آ کر اپنا پورا امن احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں پر آنے دیں تو بجائے اس کے کہ آپ پورا ملک کو بند کریں تو شاید اس دباؤ کے تحت حکومت خود ہی راستہ کھول کے فیریک انصاف کے ورکرز کو کریں گے آپ آنسو گیس کی شیلنگ اسلامباد میں تو ہو سکتی ہے لیکن پنجاب کے علاقوں میں جہاں پر پنجاب پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے پنجاب حکومت کے ماتحد کام کر رہی ہوگی تو وہ اسلامباد کی پولیس کے حکامات تو نہیں مان رہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہاں پر تو آپ آنسو گیس کی شیل نہیں بھینک سکتے پھر آپ نے ڈرونز کا احتمام کیا کہ آپ ڈرونز کے ذریعے شیلنگ کریں گے لیکن آپ کتنے ڈرون اڑائیں گے کہاں کہاں پر اڑائیں گے اور کتنا عرصہ لوگوں کو انگیج کریں گے اسلامباد میں میں خود بھی آنسو گیس کی شیلنگ میں میں نے بھکتی ہے میں خود بھی آنسو گیس کی شیلنگ کا شکار رہا ہوں میں خود بھی سارا دن دیکھتا رہا ہوں کہ آنسو گیس جو ہے وہ کس طرح سے بزرگوں اور بچوں پر پھینکی جا رہی تھی اور ایسی صورتحال میں جو ایک عوام کے اوپر برداشت کیا تھا تو کتنے آپ ڈرون اڑا سکتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرات بڑھانے کی بجائے کہ جتنا سیاسی درجہ حرات بڑھائے جا رہا ہے آپ دیکھیں مختلف اس وقت بہت سارے لوگ متاثر ہیں اور مختلف طبقے متاثر ہیں آپ ایک مثال آپ کو میں نے دی کسانوں کی کہ کسان آئے باپس سے لے گئے لیکن دوبارہ آ سکتے ہیں ایسے ہی ڈاکٹرز متاثر ہو سکتے ہیں اساتذہ وہ لوگ جن کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہیں اور ان کو بجلی کے بل زیادہ تھمائے جا رہے ہیں اگر وہ اپنی اپنی تنظیموں کے دہر اسلامباد کے طرف رکھ کریں گے تو آپ کیا کریں گے اب آزاد کشمیر کی مثال لیجئے آزاد کشمیر کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے ساتھ ایک مالیاتی معاہدہ ہے کہ آپ ان کو پاکستان میں جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کا 3.6% دیتے ہیں اب وہ جو 3.6% ہے وہ پشتے سال بنا تھا چوہتر عرب روپے اب اس مرتبہ چونکہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوئی تھی تو یہ اس فارمولے کے دہر زیادہ بننا چاہیے تھا لیکن اس حکومت نے کیا کیا ہے اس حکومت نے آنے کے بعد اس چوہتر عرب یعنی پوری ریاست کو چلانے کے لیے چوہتر عرب روپے آپ دیتے ہیں اس چوہتر عرب روپے میں سے بھی سولہ عرب روپے کا پندرہ عرب روپے کا آپ نے کٹ لگا دیا اور صرف ساٹھ عرب روپے دیا ہے اب پوری آزاد ریاست جمع کشمیر ہے آپ اس میں ساٹھ عرب روپے دے رہے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے اب اس ساٹھ عرب روپے میں ریاست تو نہ چلے گی اور کیا ہوا پہلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی پینشنز اور سیلریز میں جو وعدہ کیا تھا بجٹ میں حکومت نے وہ انکیرمنٹ نہیں دیا جا سکا اور لوگ اعتداج کرنے کے لکھڑے ہو گئے اب یہ اعتداجی مظاہرین کو لے کر اگر تحریک انصاف کے حکومت یا یہ لوگ خود اپنی تنظیموں کو لے کر اسلام آباد کے طرف مارچ کرنا شروع کر دیں اور آپ ان پر لاتھی چارج کریں ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کریں تو لائن آف کنٹول کے اس پار آپ کیا پہغام دیں گے تو آپ یہ کیوں کر رہی ہے حکومت یہ صرف اس لئے کر رہی ہے اب دیکھیں ہم ترکیاتی بجٹ اٹھائیس عرب روپیہ ترکیاتی بجٹ کی مد میں حکومت نے آزاد کشمیر کو دینا ہوتا ہے اب وہ جو اٹھائیس عرب روپیہ ہے اس میں سے بھی دو عرب کا کٹ لگا کے چھبیس عرب کا وعدہ کیا اور جاری کتنا کیا ہے دو عرب ساٹھ کروڑ روپیہ آپ چھبیس عرب روپیہ میں سے صرف دھائی عرب جاری کر رہے ہیں ترکیاتی فنڈز میں کیوں؟ حکومت کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اگر ہم تو ترکیاتی فنڈ نہیں دیں گے تو یہ ترسڑکیں نہیں بنوا سکیں گے یہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت ازاد کشمیر میں کام نہیں کرا سکے گی ترکیاتی کام جب نہیں ہوں گے تو اگلے الیکشن میں لوگ ان کو گالیاں دیں گے اور جب ان کو گالیاں دیں گے تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ہمیں ووٹ پڑے گا تو آپ مائنسٹ چیک کیجئے حکومت کا کہ حکومت آپ کے ساتھ کھیل رہی ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے آپ صرف سیاسے مخالفت میں ہمیں یاد ہے یہی وہی حکومت ہے جب پنجاب میں دو در آٹھ میں شہباز شیف صاحب کی حکومت بنی تھی تو پرویز علائی کے زمانے میں جو اسی فیصد پروجیٹ مکمل تھے ہسپتالوں کے ان کے بیس فیصد کام مکمل نہیں کیا تھا اور وہ ان پروجیٹس کو وہاں پر اس لئے روک دیا تھا کہ یہاں پر تخصیش اگر پرویز علائی کی لگ جائے گی تو ہمیں احساسی طور پر اس کا نقصان ہوگا چلٹرن ہاسپیٹل کو روک دیا تھا ہارٹ کے ہاسپیٹل کو روک دیا تھا وزیر آباد میں تو اس طرح کے پرویز پر کام روک دیا تھا حکومت نے تو یہ پنجون لکھ کی جو حکومت ہے یہ ہمیشہ اس کا یہ وطیرہ رہا ہے تو اب آپ سوچئے کہ آپ ازاد کشمیر کے لوگوں کے پیسے دبا کر روک کر ان کے فنڈز رکیاتے فنڈز روک کر ان کو بھی اکسا رہے ہیں کہ آپ آئیے اسلامباد کی طرف مارچ کریں اور آئیں یہاں پر اور پھر یہاں پر بھی تحریکی ادم اعتماد لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہاں پر بھی لوگوں کو ضمیروں کو خریدا جائے آٹھ دس لوگوں کو خرید کر ان کو پیسے دے کر اور کشمیر میں بھی حکومت کو ٹوپل کیا جائے تو یہ تمام چیزیں اگریشن بڑھا رہی ہیں ایک بات میں آپ کو لازٹ ٹائم بھی کہہ چکا ہوں جب پچیس مئی کو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بزرگوں پر اور اسی اسی سال کے خواتین اور بڑے میاں بیوی بزرگ ایک دوسرے کے آنسو پہنچتے ہوئے ایک دوسرے کے آنکھوں پر رومال رکھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ریاست پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ اس حکومت پہ جس نے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے ان کے ساتھ کبھی مخلص دوبارہ نہیں ہو سکتے یعنی ان کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے اب رانہ صلی اللہ بڑے مدے سے مسکراتے ہیں وہ موچھو کے نیچے مسکراتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی آئیں گے ان کو دھونی دیں گے لیکن آپ دھونی بنان خان کو تو نہیں دے رہے دھونی تو آپ دیں گے بزرگوں کو بچوں پر عورتوں پر آپ دھونی دیں گے تو سوچئے کہ آپ ان کو اپنے خلاف اگریشن کے لیے اکسا رہے ہیں آپ ان کے دلوں میں غصہ پیدا کر رہے ہیں تو آج کی جو اس وقت کا جو ٹیمپریچر ہے اسلامباد میں وہ رائز ہو رہا ہے اور وہ رائز ہوتا ہوا ٹیمپریچر خود حکومت اس میں کردار ادا کر رہی ہے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے حکومت اور تریکہ انصاف کی اس گرمہ گریبی کے بیچ میں عدالتوں کے اندر بڑے امپورٹنٹ کیسز لگے ہیں اس وقت میں صبح کے وقت جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک نہ سپریم کورٹ سے نہ اسلامباد ہائی کورٹ سے اطلاع ہے کہ وہاں پر کیسز کا کیا ہوا ہے لیکن عمران خان معافی مانگتے ہیں ایک چیز جو میرے اپنے تجربے کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر عمران خان توہین عدالت والے کیس میں مجھے کنوکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے فردہ جو مائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی فردہ جو مائید ہو بھی گئی تو کنوکٹشن مجھے دکھائی نہیں دیتی تو یہ کیس ان کے لیے کوئی خطرناک کیس مجھے نظر نہیں آتا ہاں توشہ خانہ کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہاں پر گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لیکن عمران خان بھی وہ کہتے ہیں کہ آل اوٹ جا رہے ہیں مجھے 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 کیا جا رہا ہے اطلاع دی جاتی ہیں کہ امیان خان سے رابطے ہیں امیان خان آخری حد تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے سامباد کی کال نہ دینا پڑے اور یہ تشددت کا راستہ ہے یہ جو راستے بند کرنا ہے یہ جو کنٹینرز لگائے جانے ہیں یا آنسو گیس کی شیلنگ ہے یہ سب نہ ہو اس کے لیے وہ آخری حد تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سے جو وعدے ہوئے ہیں یا ان کو انگیج کیا گیا ہے تو وہ کسی نتیجے پر پہنچیں لیکن اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے اور امیان خان کو جب یہ فیل آئے گی کہ مجھ سے تو دھوکہ کیا گیا ہے میرا ٹائم زائے کرنے کوشش کیا گیا ہے تو وہ پھوراں پھر اسلامباد کی کال دیں گے اور نتیجہ شاید وہی نکلے گا جو ایک ہمیں افرا تفریح اور ایک بے چینی کی صورت میں نظر آتا ہے اور وہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہے نہ رانا سنہ اللہ کے لیے اچھی ہے اور نہ کسی اور سنجیدہ سیاستدان کے لیے اچھی ہے تو رانا سنہ اللہ صاحب اس کو اپنی جنگ میں فتح قرار نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو آنسو گیس کی ضد میں لا کر ان کو زخمی کیا یا اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی یہ کسی کی فتح نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے اس ٹمپریچر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سنجیدہ آزہان کو اور ان حلقوں کو جو میٹر کرتے ہیں پاکستان میں ان کو شاید اس صورتحال کو بھامتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ورنہ اگر امنان خان آ کر چار جگہ پر بیٹھ گئے اٹک کے پول پر بیٹھ گئے اور یہاں پر بیٹھ گئے پنڈی میں آ کر بیٹھ گئے اسلامباد کے داخلی لاسوں پر بیٹھ گئے اور آپ نے ان کو اسلامباد نہ بھی داخل ہوئے دیا تو اس صورتحال کو بھی افورڈ کرنا آسان نہیں رہے گا ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی یہ سلاب کی تباہکاریوں کی وجہ سے جو سڑکیں ٹوٹی تھیں وہاں پر راستے دو دو تین تین چار سٹ دن کے لیے بند ہوئے تھے اور ٹرکوں اور کنٹینرز کی جو لمبی لائنیں لگیں اس میں پیریشبل آئیٹمز جو ہیں وہ ساری تباہ ہو گئیں ٹیمائٹر سارا تباہ ہوا تو ٹیمائٹر کا بہران اسلامباد تک میں پیدا ہو گیا تھا پیاز اور علو میں چار سو رپے کلو پر چلے گئے تھے تو اگر یہ ملک تین دن کے لیے بند ہوتا ہے تو جہاں پر پہلے ہی فوڈ سکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جہاں غزائی اجناس کا پہلے ہی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جہاں پر پہلے ہی جو ہے وہ سلاب کی وجہ سے حالات خراب ہیں تو اس صورتحال کو ٹیکل کرنا آسان نہیں رہے گا اور معیشت مسلسل سفر کر رہی ہے اجازہ جائے اللہ حافظ